اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں کہ حال ہی میں دو بھائی جو امریکی جیل گوانتا ناموں سے رہا ہی پاکے پاکستان واپسی آئے ہیں دوستو دو پاکستانی بھائیوں کی کہانی جو کراچی میں رکشہ چلاتے تھے وہ امریکی جیل کیسے پہنچے سینئر صافی جنگ جیو گروپ کے آمد میر اپنے کالم آئین کی کہانی میں دونوں بھائیوں کی کہانی بیان کرتے ہیں جو حال ہی میں امریکہ کی قید سے رہا ہی پاکے وطن واپسی آئے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک مسور کی کہانی ہے جو کئی سال تک مختلف قید خانوں میں اپنے درد کو کبھی آنسوں اور کبھی رنگوں کے ذریعے کاغزوں پر بکھیرتا رہا اکیس سال بعد وہ ایک چھوٹی سی قید سے رہا ہی پا کر بڑی قید میں جا چکا ہے پہلے کہتے وہ صرف اپنی آزادی کے خواب دیکھتا تھا دوسری قید میں اسے اپنا خاندان شہر اور پوری قوم زنجیروں میں جکڑی نظر آ رہی ہے اس بدقسمت مسافر کا نام محمد احمد ربانی ہے جو اپنے بھائی عبدالرحیم ربانی کے ہمراہ اکیس سال بعد امریکہ سے رہا ہو کر واپس پاکستان پہنچ چکا ہے دوستو احمد ربانی جیل میں لگتے ہیں کہ کبھی میں بھی انسان تھا کبھی میری بھی پیچان تھی لیکن اب میری پیچان صرف چودہ سو اکسٹھ نمبر قیدی ہے جسے دوزار دو میں کراچی سے اگوا کر لیا گیا حیران کی بات یہ تھی کہ احمد ربانی اور اس کے بھائی کو امریکیوں نے دو دہائی تک اپنی جیلوں میں رکھا اور اسی دوران دونوں پر کوئی الزام اور نہ ہی کوئی ٹرائل کیا گیا البتہ دونوں کو تشدد کر کے مجبور کیا جاتا کہ وہ القاعدہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا اعتراف کر لیں لیکن دونوں نے ایسا کوئی اعتراف نہیں کیا دوستو حامد میر لکھتے ہیں کہ احمد ربانی اور اس کے بھائی کی کہانی صرف امیروں کے ظلم و ستم کی کہانی نہیں ہے یہ پاکستان کے بالا دستے کے وطن فروشوں کی کہانی ہے جس میں چار ہزار سے زائد پاکستانیوں کو کئی ممالک کے ہتھوں بھیج دیا گیا دوزار دو میں احمد ربانی کو کراچی سے قابل جیل لے جایا گیا وہاں پر ان پر دن رات تشدد کیا گیا اور وہاں سے ان کو گوانتاو نامو جیل بھیج دیا گیا جو امریکہ میں ہے دوستو آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی اور احمد ربانی جیسے چار ہزار تقریباً ایسے پاکستانی لوگ ہیں جو بے گناہ اس وقت امریکہ کی جیل میں اپنی ظلم اور ستم سے رہے ہیں دوستو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان دونوں بھائیوں کی طرح ڈاکٹر آفیا صدیقی اور ان سے ملتے جتنے بھی جو بے گناہ قید ہیں ان سب کو رہائی دلا دیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو